دوسرا اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ میرے جمعہ کا آخری ٹکڑا ہے دوسرا گناہ جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے آپ چہرہ ہلا کر میری گواہی دیں گے ہاں مولی صاحب ہمیں دیکھیں ہیں دنیا میں ہماری زندگی میں ہم دیکھیں ہیں رشتہ داری کو توڑنا کونسی چیز کونسی چیز رشتہ داری کو توڑنا رشتہ داری کو جو توڑتا ہے اللہ اس سے ٹوڑ جاتا ہے اللہ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہتا آپ جتنی چاہے مانگو جو چاہے کرو اللہ کا تعلق ٹوڑ جائے زندگی میں مدد تہاں سے آئے گی میرے بھائی بڑی چیز ہے خاص طور سے رشتہ داریوں میں یہ ایک بات بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں پھر بھی یہ خطاب میرا نوجوانوں سے ہے انشاءاللہ تعالی لَيْسَ الْوَاصِل بِالْمُقَافِي اِنَّمَا الْوَاصِل اللہ کے رسول کے الفاظ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو سامنے والا رشتہ جوڑے تو یہ بھی جوڑے وہ رشتہ داری نہیں ہے نہیں سمجھ میں آئی شاید میری حدیث میرے الفاظ جو میں نے کہے سمجھ میں نہیں آئے ہم لوگوں نے انگریزی میں ایک محابرہ بنا کے رکھا ہے گیو ریسپیکٹ گیو ریسپیکٹ منجے عزت ملی تو میں وہ جگہ پر جاتا ہوں مجھے سامنے والے رشتہ دار عزت دیئے تو میں عزت دیتا ہوں اگر مجھے رشتہ دار عزت نہیں دیئے تو میں عزت نہیں دیتا ہے نہیں یہ ہمارا اصول ہے نبی کا اصول یہ نہیں ہے نبی کا اصول یہ نہیں ہے یہ نبی سے کہا تھا ابو لہب نے برباد ہو جائے اے محمد اس کے لئے تُو نے جمع کیا اللہ کے رسول نے جب اپنی دعوت پیش کی نبی کو یہ جواب چچا سے ملا تھا چچا سگا چچا ہے وہ ابو لہب نبی نے اس سے جو جواب دیا ٹھیک ہے تم رشتہ توڑنا چاہتے ہو توڑ لو میں زندگی بھر پانی ڈالتا رہوں گا اس جھاڑ کو ہرہ بھرہ رکھوں گا اللہ ہو اکبر سامنے والا رشتہ توڑے تو جوڑنا ہے خالہ کی باتچیت امی سے نہیں ہو رہی ہے ہم آگے بڑھ کر خالہ کو امی سے ملائیں یہ رشتہ داری ہے چچا کی باتچیت اببہ سے نہیں ہو رہی ہے آگے بڑھ کر بیٹا چچا کو منائے والد سے ملائے یہ رشتہ داری ہے نبی نے یہی کہا وقت ہو گیا سیرن ہمارا بج گیا ہے اگر رشتہ داری میں سب سے نمبر ون اگر کوئی رشتہ داری آتی ہے وہ ماں کی رشتہ داری ہے اور اس کے ساتھ باپ کے رشتہ داری ہے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی کرو گے اللہ کی قسم تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے ضرور کریں گے میں تو تقریبا ہر ہفتے دیکھ رہا ہوں آپ کب دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں تو ہر ہفتہ دیکھ رہا ہوں اس نے اپنے والد کو ستایا ہے تو اس کے بچے اسے اللہ ایسا ماحول بنا دے گا زندگی اس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دے گا بڑے بڑے کھڑوڑ پتی لوگ آپ ابھی جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے ہمارے ائرپورٹ کے پاس آشیانہ نام کا ایک اول ایج ہوم ہے ہمارے پاس اس کا تصور نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ماں باپ اگر بزرگ ہو گئے ماں باپ اگر ایج ہو گئے ماں باپ کی عمر اگر زیادہ ہو گئی تو ان کی خدمت ہمیں کرنا ہے مگر آج وہ چلانے والے لوگ کہتے ہیں سڑک پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں باپ کو جی ریلوے سٹیشن پر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بس سٹانڈوں پر ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں وہیں ٹوائلٹ ہو رہا ہے وہیں پیشاب ہو رہا ہے بچے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ایسے دو سو ماں باپ کو اب تک ہم نے دفن کیا ہے رکھ کر کتنے یہ تمہارے گاؤں کی بات کہہ رہا ہوں باہر کی نہیں دو سو ماں باپ کو اب تک ہم نے دفن کیا ہے اور بچے جنازے میں تک نہیں آتے ہیں یہ تمہارے شہر بین نور کی حالت ہے میں کوئی ہوای باتیں نہیں کر رہا ہوں جو چل رہا وہ کر رہا ہوں اور ان بچوں سے میری گزارش ہے کھاؤ کھاؤ اللہ کی قسم میرے نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی تم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی لکھے رکھو تم اسے لکھے رکھو سبحان اللہ ہم نے سنا ایک چھوٹا سا واقعہ اسے بول کے آج کا یہ جمعہ ختم کر لیں اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ماں کی خدمت کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ والد کی خدمت کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ بڑھابے کی عمر میں ان کی باتیں سننے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے ان کے تانوں کو سننے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اس کے باوجود اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صحیح نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جواب نہ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سن لیجئے سن لیجئے شادی کر کے لکھر آئے یہ ہوا ہے شادی کر کے لکھر آئے ایک سال گزرا دو سال گزرا بہو نے بار بار کہا ٹھیک ہے ساس اگر ساتھ میں رہتی تو پھر ہم سسرے کو رکھ لیتے ہیں آپ کام پر چلے جاتے ہیں سسرے اکیلے رہتے ہیں مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے بہت برداشت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی طریقے سے لے جا کر کہ کہیں چھوڑ کے آ جائیں آپ یقین مانیں اس کو لے کر گئے بیٹا ہی لے کر گیا باپ کو ایک جگہ چھوڑنے کے لیے میں وہ مختصر کہہ رہا ہوں وقت ہو چکا ہے باپ نے بیٹے سے یہ کہا یہاں مت چھوڑو میرے بھائی مجھے ذرا تین کلومیٹر آگے چھوڑو اس لئے کہ میں نے میرے باپ کو یہیں چھوڑا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات میں نے میرے باپ کو یہیں چھوڑا ہے تم یہیں چھوڑ دیے ہو رہا ہے تمہارے بین لور میں ہو رہا ہے تمہارے شہر کے اندر یہ ہو رہا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو جنت کی زمانت دی گئی ہے ماں کے پیروں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے